بھارت کی ایکانومی کتنی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اس سے آپ سب ہی اچھی طرح اوگت ہیں مارگن اسٹینلے کا نام آپ سب جانتے ہی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے پہلے بھی چرچہ ہوئی ہی ہوگی مارگن اسٹینلے نے 2013 میں ایک فریز کوئن کیا تھا فریجائل فائیب ایکانومیز فریجائل کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ یلدی ٹوٹ جانے والی عرف بیوستہ یلدی وکھر جانے والی بیوستہ دنیا کی ایسے ایکانومیز یہ بہت اچھا پردرسن نہیں کر رہی تھیں ان کے لئے یہ ترم مارگن اسٹینلے نے یوز کیا تھا اور ان میں ایک نام ہمارے دیز بھارت کا بھی تھا آج دس سال بعد وہی مارگن اسٹینلے اپنی ریپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ 2027 تک بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہوگی اس لئے یہ تھیم تو اپنے اسٹینلے پر بلکل صحیح ہے کہ بھارت ایک امرجنگ ایکانومی کے روپ میں جلدی ہی جی ڈی پی کے معاملے میں دنیا میں تیسرے اسٹینلے پر پہنچنے والا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے اپنے مند کی بات کہوں کہ میں ایک تھیم کے لیے لیے گئے ورڈز نہ تو تھرڈ پوزیشن کو لے کر میں بہت اچھا ہیت ہوں اور نہ ہی امرجنگ سوپر پاور کو لے کر بہت اچھا ہیت ہوں آج کے امیڈیٹ پرسپیکٹیب میں تو یہ دونوں ہی ورڈز بھارت کے لیے صحیح ہو سکنے ہیں لیکن جب ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک امرجنگ نہیں بلکہ ایک ریسرجنٹ سوپر پاور ہے ہم واپس ہم واپس اپنے رائٹ فل پلیس کو ریگین کر رہے ہیں ہم دنیا کے ایکنومک نقشے پر واپس اپنا افتحان پانے کی اور تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ساتھی ہوئے کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب بھارت دنیا کے نقشے پر ایک ایک ایکنومک سوپر پاور کے روپ میں جانا جاتا تھا ریکارڈز بتاتے ہیں کہ سیونٹین سینچوری تک آتے آتے دنیا کی یی ڈی پی میں ون فورٹ سے ادھک حصہ بھارت کا ہوا کرتا تھا یہ دیش اتنا آتمندر بھر تھا جہاں پوڈکشن اتنے بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنی تو اپنی باہری دیسوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے چونکہ اس سمیں اڈکانز ٹریڈ گولڈ کے مادھیم سے ہوا کرتا تھا اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ مائننگ چاہے جہاں بھی ہو گولڈ مائننگ چاہے جہاں بھی ہو گولڈ کوئین جاری جہاں سے ہو پر وہ انکتہ پہنچتا تھا تو بھارت میں ہی مہنچتا تھا دنیا بھرچے لوگ ہمارے ویبھو اور سمپتہوں سے آکرشت ہو کر بھارت آتے تھے مائننگ چاہے